بائیس جنوری کو رام مندر کا ادھاٹن ہے جیسے جیسے بائیس جنوری کا وقت قریب آ رہا ہے کیا سادھو سنتوں میں اس بات کا آبھاس ہو رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس موقع کا استعمال صرف اور صرف راجنیتی کے لیے کر رہی ہے کیا سنتوں میں یہ بھاونا جاگ رہی ہے کہ سنتوں کا استعمال راجنیتی کے لیے ہو رہا ہے پردھان ممتری ناریندر موڈی کے رتبے کو اور بڑا کرنے کے لیے ہو رہا ہے کیا رام کہیں نہ کہیں پیچھے چلے گئے ہیں اور یہ آیوجن صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ بٹورنے کا موقع ہو گیا نہ کوئی طاقت نہ کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے یہ میری شبدہ ولی نہیں ہے دوستوں دو شنکرہ چاریوں نے اس پر اپنی رائے دے دی ہے آپ کی سکرینز پر یہ ہیں سوامی نشلانند سرسوٹی جو کی شنکرہ چارے ہیں گووردھن مٹھ پیٹھا دیشور گووردھن مٹھ کے شنکرہ چارے ہیں سوامی نشلانند سرسوٹی دوستوں اس سے پہلے جتنے بھی بیان آتا ہے یہ اب تک کا سب سے تگڑا پرہار ہے نہ صرف بھارتی جنتا پارٹی پر بلکہ پردھان منتری ناریندر مودی پر ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ آخر کیوں نہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے پردھان منتری اُدھ گھاٹن کریں گے اور میں وہاں پر کھڑے ہو کے تالیاں بجاؤں گا آپ سنیے گا سوامی نشلانند سرسوٹی کس انداز میں اپنی بات رکھ رہے ہیں کیونکہ بات یہاں صرف سوامی نشلانند سرسوٹی کی نہیں ہے کچھ دنوں پہلے سوامی عوی مکتیشورانند نے بھی اس مددے کو لے کر کہا تھا کہ اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے دیکھئے جس کڑے انداز سے سوامی نشلانند سرسوٹی اپنی بات رکھ رہے ہیں اور پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں سنتے ہیں دیکھئے میرے پاک جہاں تک مرکتوں میں بہت دینوں سے نہیں گیا ہوں مجھے سوچنا ہے کہ شمکرہ چیارپوری ایک برکتی کے ساتھ آنا چاہے آ سکتے اگر لکھا ہوتا کہ سو برکتی کے ساتھ آمیں تو بھی نہیں جاتا مجھے پد نہیں پد تو سب سے بڑا پراتھی ہے مجھے سنیر نہیں چاہیے لیکن تو آپ بیچار کہ یہ دھرمہ چاہیے ہیں جو میں نے یوگی بھی ہو گئے موڈی تھی یوگ آسن بھی سکھاتے ہیں دار میں چھت میں بھی اس تک سے کر ہی رہے ہیں وہاں جا کے شمکرہ چیارپوری بجائیں گے وہ آدک سادک یوں یوں کر لیں اور کیا کریں وہ اسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے دھلی وہ کیسے پرنام کرتے ملوں ایسے موڈی آدک سادک یوں کر دیں گے نہیں تو سنتوں کے اور دیکھیں بھی ہی بھی نہیں مجھے اپنے پد کی بہیما آدمان کی بات نہیں ہے مجھے اپنے پد کی گرمہ کا دھیان ہے نیسے نہیں جاتا آپ چاہیں تو ایک بیتی کو ساتھ نہیں ساتھ طور پر نصیحت ہے نہ صرف بھاجپا کے لیے بلکہ پردھان منتری کے لیے کہ وہ موقع جو ہے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے راجنیتی کرنے کا موقع بن گیا ہے سوامی جی نے کہا کہ آپ تو پردھان منتری کا دخل سبھی جگہوں پر ہے دھارمک مددوں پر بھی ہے یعنی کی جو سنت سہی مائنوں میں ہندو دھارم کے نمائندے ہیں جو راجنیتی سے اوپر ہیں آج وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اس راجنیتی پر آپتی ظاہر کر رہے ہیں آپ نے سنا سوامی نشل آنند سر اسواتی کیا کہہ رہے ہیں یاد کیجئے گا میں نے یہی کارکرم آپ کے سامنے کیا تھا جس میں سوامی آوی مکتیشور آنند شنکرہ اچارے نے کہا تھا کہ اس مددے پر راجنیتی نہ کی جائے انہوں نے دو باتیں کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کئی ویبکشی دلوں کو نمانترن دیا جا رہا ہے جن کا رام اندر آنندولن سے کچھ لینا دینا نہیں انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ اس مددے پر بھارتی کو راجنیتی نہیں کرنی چاہیے سنی وہ کیا کہہ رہے تھے ہاں تو ٹھیک ہے سبھی دلوں کو لوگوں کو آمنترن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سربدلی سبح ہو رہی ہے یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ راجنیتی ہو رہی ہے جو رام کا بھکت ہے وہ وہاں جائے گا جس نے رام جنمہ بھومی کی پرابتی کے لیے پریاست کیا ہے اس کو آمنترن ہونا چاہیے سب دل کے لوگوں کو بلائے جا رہا ہے سب دل نے کس نے رام جنمہ بھومی کی پرابتی کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سنتوں میں ناراضگی کس بات کی ہے دوستو یقیناً رام مندر کے لیے سنت جو ہے اس آندولن میں ایک عرصے سے شامل تھے نبے کے دشک میں جب آڑوانی جی نے رام رتھی آترا نکالی تھی تو سوابھاو ایکسی بات ہے اس آندولن کو تیزی ملی تھی اور پھر 6 دسمبر 1992 کو وہ گھٹنا ہوئی وہ شرنا گھٹنا ہوئی جب باوری ڈھاہیا گیا تھا اور سوابھاو ایکسی بات ہے اس گھٹنا کرم کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی میں لگاتار اچھا لیا اور ایک زمانے میں دو سانسدوں کی پارٹی تھی آج کی تاریخ میں 300 پلس وہ بھی لگاتار دوسری بار اور آج رام پردھان انتری ناریندر موڈی کے رتبے کے سامنے کہیں نہ کہیں بھاچپا کی نگاہ میں بونی ہوتے جا رہے ہیں اس تصویر پر گوھر کیجئے جو کی بھاچپا کے کرناٹک کے سوشل میڈیا ہینڈل نے ٹویٹ کیا تھا اس میں دیکھئے کس طرح سے پردھان منتری کا درجہ اونچا ہے اور رام کا درجہ نیچہ ہے یہی نہیں دوستوں یاد کیجئے رام مندر سے جڑے ہوئے چمپت رائے نے کیا کہا تھا دو باتیں کہیں تھیں اور سنتوں کی نگاہ اس بات کو لے کر دیئے مجھے لگتا ہے کہ سوامی نشلانن سرسوٹی یا عوی مکتیشورانن ناراض اس لیے ہیں کیونکہ چمپت رائے نے پردھان منتری ناریندر مودی کو بھاگوان وشنوں کا اوتار بتا دیا تھا بات وہاں نہیں رکھی رام رتھیاترہ شروع کرنے والے آڈوانی اور رام مندر سے جڑے ہوئے تھے مرلی منو اور جوشی ان دونوں کو ہی چمپت رائے نے نمترن نہیں دیا تھا ان سے کہا گیا تھا بھائی آپ بزرگ ہو گئے ہیں آپ گھر پہ ہی رہیے بعد میں جب اس مدے پر بواگ ہوا تو دوبارہ انہیں نمترن دیا گیا مگر اس سے پتا چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس موقع کو پردھان منتری ناریندر مودی کے مہمہ منڈن کیلئے استعمال کرنا ہے بس اور کچھ نہیں کیونکہ وہاں پر کوئی ایسا ویکتی نہیں دکھائی دینا چاہیے جس کے ذریعے کیامرا کی نگاہ پردھان منتری ناریندر مودی سے ہٹے کیونکہ رامرہ اتھیاترا کس نے شروع کی تھی رامرہ اتھیاترا پورو گرہ منتری یعنی بھاشپا کے پورو ادھیاکش الکی اڈوانی نے شروع کی اور زائر سی بات ہے اگر 22 جنوری کو وہ وہاں موجود رہیں گے تو کیامرا ان کی طرف بھی جا سکتا ہے حالانکہ میں جانتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے پردھان منتری کی موجودگی میں کیامرا کہیں نہیں جائے گا یہ ہم سنسد کی نئی سنسد کی ادھگاٹن میں بھی دیکھ چکے ہیں راشترپتی دراؤپنی مرمو کو ہی نہیں بھلایا گیا جبکہ سامویدھانک پد کی نگہ سے وہ پردھان منتری سے اوپر ہیں راشترپتی کا پد پردھان منتری سے اوپر ہے مگر انہیں نہیں بھلایا گیا کیوں کہیں کیامرا کا فوکس پردھان منتری سے ہٹ کر راشترپتی دراؤپنی مرمو کی طرف نہ چلا جائے تو چمپت رائے نے دو باتیں کہی تھیں پردھان منتری کو وشنو کا افتار بتایا تھا اور خود کہا تھا کہ بھائیں ہم آڈوانی اور مولی منہو اور جوشی کو نمنپرن نہیں دے رہے سنتوں کی نگاہ اس بات پر بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس موقع کا استعمال راجنیتی کے لیے کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں اور مجھے اس بات کو سمجھنے کے لیے سنتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ تمام میوز چینلز بے دیکھئے نا میں آپ کو کتنی بار بتلا چکا ہوں نیوز چینلز پر بس یہی چل رہا ہے کہ رام مندر کے بہانے بائیس جنوری کے بہانے اکھلیش یادو کو گالی دو راحل گاندھی کو گالی دو سونیا گاندھی پر آکشیپ کسو یعنی کہ صرف اور صرف وپکش پر نشانہ سادھنا بس اور کچھ نہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جن لوگ کا رام میں وشواس ہے ان کے پرشارت پر وشواس ہے نیوز چینلز میں بائیس جنوری کو لے کر کیا چرچہ چل رہی ہے بتائیے نا پرائم ٹائم ڈیبیٹس میں کس مددی کی چرچہ ہے کیونکہ بھائی اگر بھارتی جنتا پارٹی یہ رام کو آدھیاتم کا سب سے بڑا سروت مانتی ہے سب سے بڑا انسپریشن مانتی ہے تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ گودی میڈیا میں رام کو لے کر ان کے آدھیات ملک کو لے کر ان کے جیون کو لے کر کس طرح کی چرچہ ہو رہی ہے بلکل نہیں ہو رہی ہے نیوز چینلز میں صرف وپکش کے خلاف سپاری لے کر ان پر نشانہ سادھا جا رہا ہے جو تمام پرائم ٹائم میں چرچہ ہیں اس کا رام سے کھوئی لینا دینا نہیں ہے یہی حقیقت ہے اور یہ ایک دردناک حقیقت ہے سنت اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں ابھی دو شنکرہ چاریوں نے اس پر اپنی رائے ظاہر کی ہے میں دیکھنا چاہوں گا کہ 22 جنوری کو جب یہ گھٹنا کرم ہوتا ہے اور میڈیا اسے جس طرح سے کور کرتا ہے تب سنت سماج میں اس کی کیا پرتکریا ہوگی اس پر بھی ہماری نگاہ ہے یقیناً بھارتی جنتا پاڑی رام مندر آدھولن نے اگرنہ ہمکہ نبھا رہی تھی اس بات سے انکار نہیں کیا رہ سکتا ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ رام مندر کے استطر میں بابری کا ڈھایا جانا بھی ہے تو سوابھاک سی بات ہے کہ ان دونوں گھٹناوں کو ہم الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اور بھاچپا کو ان سوالوں کا بھی چواب دینا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار شری رام سے اونچا درجہ پردھان مندری کا پیش کر رہے ہیں اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکر